مرد گناہ کرے تو ایک گھر کا نقشان ہوتا ہے عورت گناہ کرے تو ایک نسل کا نقشان ہوتا ہے چرفہ کی ایک ویسنیٹی میں چار کتے بھونک رہے ہوں تو کتوں کی وجہ سے اب مترازہ نہیں ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آغاز رب العزت کے نام سے درود و سلام محمد والے محمد پر میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت ہے جو بڑی خوبصورت ہے ایک دوست کے حوالے سے ایک انسان کے حوالے سے اور اپنے لکھاری کے حوالے سے بہت کچھ لکھا آپ نے بہت کچھ دیکھا آپ نے پسند بھی کیا آپ نے کچھ ان سے اخصلاف بھی کیا بس یہی وہ وجہ ہے جس کی ویسے آج میں ان کے پاس ہوں ہمارے بہت پیارے دوست خلیل الرحمن قمر جی خلیل الرحمن صاحب آپ ویسے تو بہت پیارے دوست ہیں لیکن زبان و کلام اور سوچ کے حوالے سے آپ کو لوگوں نے متنازم نہ دیا یا آپ کو شوق ہے میں یہ پوچھوں گا کہ دوست پالنا جو ہے وہ آسان سمجھتے ہیں یا دشمن پالنا پہلے تو میں ناصر نکوی صاحب آپ کو بتاؤں یہ متنازہ کا لفظ جو ہے اس کو مہگری نہیں کرتا جب ایک شرفہ کی ایک ویسینٹی میں چار کتے بھونک رہے ہوں تو کتوں کی وجہ سے آپ متنازہ نہیں ہوتے ہیں جی صحیح دوسری بات دوست پالنا بہت مشکل کام ہے دشمن پالنا بہت آسان ہے میں نے کہیں لکھا تھا دشمن اگر پہچانا جائے تو رتبے میں دوست سے بڑا ہوتا ہے دوستوں کے بار کرنے تک پتہ نہیں چلتا کہ دوست کتنے تھے وہ لیکن کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی معصومیوں سے اپنی دوست میں آپ سامپ پالتے رہتے ہیں ان کو دودھ پلاتے رہتے ہیں ہم مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اشارس ڈسنے والے کو پرابلم آتے ہیں کیونکہ انسان وہ سامپ ہے جس کے کاٹے سے آدمی مرتا نہیں ہے وہ کیا کب وہ ہنس کی چال چلتا ہے تو وہ سامپ کی چال چلتے ہیں اس سے وہ سامپ ہو نہیں جاتے اچھا بے وفائی کا بڑا مسئلہ ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ عورت سے احترام بھی کرتے ہیں اس کا عدب بھی کرتے ہیں اس کے رشتوں کی بات بھی کرتے ہیں لیکن بے وفائی کرونا جو ہے وہ بہت ہے اس کی وجہ ہے بے وفائی کیا ہے میں تو ان کو کھلی چھٹی دیتا ہوں میں ان سے کوئی شرائق قدغن نہیں لگائی ان کے اوپر مول بھی کی طرح بات نہیں کی میں صرف یہ ارس کرتا ہوں کہ بانڈنگ میں چیٹ مت کیجئے اس سے ایک نسل کا نقصان ہو جاتا ہے میں نے کہیں کہا بھی کہ مرد گناہ کرے تو ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے عورت گناہ کرے تو ایک نسل کا نقصان ہوتا ہے میں کسی کو بری وزمانی قرار دیتا لیکن وہ کیا ہے موت اور بیماری میں چننا ہو تو آپ بیماری چنیں گے موت تو نہیں چنیں گے اس لئے میرا ایمفیسز ان کی طرف ہوتا ہے جن کے اوپر میرا معاشرہ جن پر علائے کرتا ہے کہ یہ ہیں جن کی مہربانی سے جن کی قربانی سے معاشرہ چلتا ہے اچھا پابندی کوئی نہیں ہم بالکل اس کو عورت کو اس کے ازادی دیتے ہیں سب کوئی کر دیں لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے بلکہ کہنا کہ بالکل درست ہے کہ اگر مرد ایک نوجوان ایک لڑکا بیراربی کا شکار ہو جائے تو وہ اپنے وجود کا سارا گند گھر سے باہر چھوڑاتا ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ ہماری عورت بہک جائے تو سارا کوئی اٹھا کے گھر لے آتی ہے تو اس حوالے سے بھی تو ناراض کی ہوتی دیکھئے میں آنازل صاحب بات بات اس بات کو سمجھنا ہوگا مرد کنسیو نہیں کرتا عورت کنسیو کرتی اگر کنسیو کرنے کا ہنر مرد کے پاس ہوتا تو اس میں بھی ایسا ہی ہوگا تو میں مرد کو زیادہ پلیم کرتا میں نے عرص کیا کہ میں کسی کو بریوزمہ قرار نہیں دے رہا سوال یہ ہے کہ موت اور بیماری میں سے چننا ہوں تو کس کو چنیں گے آپ کون ہے جو کہے گا مجھے موت آجائے بیماری نہ رہے ملو بھائی کہتے تھے نا کہ ہر شخص جو ہے ہمارا جنت کی تمنہ کرتا ہے لیکن اگر آپ اسے کہیں کہ آؤ میں تمہیں جنت کا راستہ دکھا کے بھی بھیج دیتا ہوں تو یہ سمجھنے کی بات ہے آپ یہ تو ان کو بھٹکا رہی ہیں جو پینتیس ستیس نامنے ہاتھ پیڈ فنڈیڈ عورتیں ہیں مردہ میرے ہاں عورت آپ نے پیڈ اور فنڈیڈ کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے پچھلے بیس سال میں یورپ اور امریکہ سے پاکستانیوں کو جو سوشل سائنسز کے اوپر سکولرشپ پلنے ہیں آج تک for the last 20 years سوشل سائنسز پر پاکستانیوں کو جو سکولرشپ ملے ہیں from یورپ اور امریکہ ہنڈر پرسن گیون ٹو ویمن اور ان کے آپ تھیسز نکلوائیے جا کے وہ انٹی پاکستانی اور انٹی اسلامک ہیں اور انٹی پاکستانی اور انٹی اسلامک ہم کوئی بات ماننے کو تیار ہیں سارم دیکھئے نا وہ تو ماننے کے لیے تیار ہے آپ ایک فلم بنائیں جس کو کوئی بھی نہیں جانتا آپ ایک فلم بنائیں جو پاکستان کے خلاف ہے پاکستان کو ڈسٹورٹ کر رہا ہے اس کا ایمیج وہاں انہوں نے ایک آسکر رکھا ہوا ہے آپ کے لیے وہ ریشمی رومال میں لپیڑ کے آپ کو دے دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ نے کہا دیا کہ جن لوگوں کو آسکر مل رہے ہیں اور سار یہاں کام کر کے دکھائیں نا میں ماننے والوں میں اسے ہوں مجھے یہاں کام کر کے دکھائیے تاڑے کام اٹھے کیوں چال دے نا یہاں چل ہی نہیں سکتا جس کو کام آتا ہے وہ کبھی بھاگا ہے بیدان سے تو ہمارے پاس تو ماشاءاللہ بڑے بڑے باصلائیت لوگ ہیں بڑے بڑے باصلائیت مقابلہ کرنے کو وہ تیار نہیں ہے بلکل وہ کر ہی نہیں سکتا آم سمجھتے ہیں وہ شارٹ کٹ وہ ایک الادہ دومین میں زندہ ہیں اس کا کام ہے پاکستان کے ایمیج کو ڈسٹورٹ کرنا یہ ان کی جوب ہے اور وہاں دلیجنٹی پروفارمنگ پاکستان کو ڈسٹورٹ کرنے میں سب سے زیادہ تہلہ جو عمل کرتے ہیں وہ اسلام کا ناتا اسلام اور پاکستانیت کو دونوں کو گالی دیتے ہیں گالی کا امبرداشت نہیں کرتے ہیں نہ 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 چاہے کوئی بھی ہو اوہ یار کوئی بھی ہو ایسی کی تیسی ناظرین آپ نے دیکھا کہ خلیل الرحمن کمر جو ہیں اپنے موقع پر کچھ ہی طرح ہے اور ایک پاکستانی کی حصے سے یہ موقع بڑا چھوٹا لفظہ بھائی ایمان کے اوپر اپنے ایمان پہ ہے پاکستان ایمان ہے اور اسلام ایمان ہے اس سے ادھر نہیں ہو سکتے تو یقین ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور کرنی چاہیے کیوں کہ میں کہتے ہیں کہ جو سچ نہیں بول سکتا اس کا مسلمان ہونے یا کافر ہونے سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں سچ ضروری ہے سچ کی بات کرنی چاہیے آئیے رن کے ساتھ آج اتنی